موسیقی نگرہ وزیراعظم نے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نئے سال کی تمام تقریبات پر پابندی آئیت کر دی ہے انوار الحق کاکر نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے حکومت سے تعاون کریں فوجی کمانڈروں نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والے تمام دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور مددگاروں سے برپور ریاستی طاقت کے ساتھ نمٹنے کی آزم کا اظہار کیا ہے سرگاری حج سکیم کے تحت قرآن دازی میں کامیاب 63805 آزمین حج کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے دفتری خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا مقصد دنیا کی تمام خطوں کے ممارک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات استوار کرنا ہے پاکستان اور ایران نے خاص طور پر اقتصادی تعاون تنظیم کے تناظر میں تجارت اور معاشی شعبوں میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے نگرام وزیراعظم کی ہدایت پر قائم کمیٹی کی سفارش پر اسلام آباد میں تمام بلوچ مظاہرین کو ریہا کر دیا گیا ہے پنجاب کے نگرام وزیراعظم نے امراضی قلب کے مریضوں کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو آٹھ سو ایمبولنسز راہم کرنے کا اعلان کیا ہے پاکستان نے مسلم لیگ جمہو کشمیر کو پانچ سال کے لیے کالادم جماعت قرار دینے پر قابض بھارتی حکم کے فیصلے کی مصمبت کی ہے غزہ مجاری اسرائیلی حملوں میں آج پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے میل بورن ٹیس کے تیسرے روز آج آسٹیریاری پاکستان کے خلاف اپنی دوسری نکس میں ایک سو ستاسی رنز بنائے اور اس کے چیک ہلاڑی آؤٹ ہوئے تھے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج نئی تیزی کا رچان رہا اور ہنڈرڈ انڈیکس ایک ہزار ایک سو اٹھاسی پوائنٹس کے زافے کے بعد باسٹھ ہزار باوند پوائنٹس پر بند ہوا اور اردو اور سندھی کے ممتاز شائر شیخ ایاس کی آج چھبیسویں برسی مرائی گئی اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبدالقدیر نگرام وزیراعظم انوارالحق کاکر نے فلسطین کے مزلوم عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے نئے سال کے کسی بھی قسم کی تقریبات پر پابندی آئیت کر دی ہے آج اپنے ایک خصوصی ویڈیو پیغام میں انہوں نے پاکستانی عوام سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے مزلوم لوگوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے نئے سال کی آمد کو اس ساتھگی سے منائیں وزیراعظم نے کہا فلسطین میں قابض اسرائیلی افواج کی جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں غزہ اور مغربی کنارے میں مزلوم فلسطینیوں خصوصاً معصوم بچوں کے قتل عام اور نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی پر پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ شدید رنج کے عالم میں ہیں سات اکتوبر دوہزار تئیس سے اب تک اسرائیلی افواج کی بربریت سے اکیس ہزار سے زائد نہتے فلسطینے شہید ہو چکے ہیں جن میں ایک بڑی تعداد معصوم بچوں کی ہے جو لگ بگ نو ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے اسرائیلی خون ریزی روکنے کے لیے پاکستان نے دنیا کے ہر فرم پر مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ اٹھاتا رہے گا انوار الحق کاکر نے کہا کہ پاکستان فلسطینی بھائیوں کی بروقت مدد یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے انخلاع اور غزہ کے زخنیوں کے علاج معالجے کے لیے مصر اور اردن سے مسلسل رابطے میں ہے وزیراعظم نے یہ بھی دعا کی کہ نیا سال پاکستان اور پوری دنیا میں عام اور خوشہ لیلائے نگرام وزیراعظم منوار الحق کاکر نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور مل سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کی مدد کریں آج ساب آباد میں قومی علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے والدین پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی قطریں ضرور پلوائیں اور انہوں نے کہا کہ بچوں کو پولیو سے بچانا ہماری اجتبائی ذمہ داری ہے وزیراعظم نے کہا کہ انصداد پولیو مہم میں علماء کرام کا کردار بہت اہم ہے اور انہیں اس سلسلے میں معاشرے میں آگاہی پھیلانے کے لیے حکومتی کاوشوں میں مدد کرنی چاہیے انوار الحق کاکر نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن سنت ہماری رہنمائی کے لیے بہترین ذریعہ ہیں اور ہمیں اسلام کے روشنی میں اجتبائی فیصلے کرنے ہوں گے اور انہیں کہا کہ انصداد پولیو کے قطر پلانے کے بارے میں غلط فہمیوں اور جھوٹی خبروں کا خاتمہ اشد ضروری ہے فوجی کمانڈروں نے عظم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور مددگاروں سے حکومت کی پوری طاقت سے نمٹا جائے گا اس عظم کا اظہار آج جابل پنڈی میں دو روزہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا گیا جبہری فوج کے سرورہ سید آسیم منیر کے زیر صدارت ہوئی فورم کو علاقے کی تذویراتی صورتحال قومی سلامتی کو درپیش مسائل اور لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی سے آگاہ کیا گیا کل ادم تحریک طالبان اور اس طرح کے دوسرے گروپوں کے دشتگردوں کی ایک پڑوسی ملک میں محفوظ پناہ گاہیں اور انہیں کائروائی کے لیے حاصل آزادی اور ان دشتگردوں کو جدید تنین ہتھیاروں کی دستیابی کو انتہائی تشویش کا سبق قرار دیا گیا جس سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہو رہی ہے فورم نے ملک میں امن و استحقام اقینی بنانے کے لیے جانے قربان کرنے والے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جن میں مسلح فاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسر اور جوان اور شہری شامل ہیں فوجی کمانڈروں نے پاکستانی فوج کے اس عظم کا آیادہ کیا کہ براہ راست اور بالواسطہ خطرات کے خلاف پاکستان کی خودمختاری اور علاقہ سالمیت کا دفاع کیا جائے گا فورم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجوں کے مسلسل ظلم و ستم اور انسانی حقوقی قابل مضمت خلاف فرضیوں پر گہری تشویش ظاہر کی پاکستان بن القوامی قانون اور قوامی متحدہ کے سلامتی کانسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت چاری رکھے گا اشلاس میں فلسطینی عوام سے مکمل اظہار ایک چہتی کرتے ہوئے غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں اور جنگی جرائم کی مضامت کی گئی جبکہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور جاری تنازے کے بنمنحل کے مطالبے کے لیے حکومت کے موقف کا یادہ کیا گیا اشلاس کے شرقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئندہ عام انتخابات کے موقع پر الیکشن کمیشن کو ضروری معاونت بھی فراہم کی جائے گی اس موقع پر آرمی چیف نے علمی اور عملی شعبوں میں پیشاورانہ مہارت اور تحریک اور تربیت کا آلہ میار پر قرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا مذہبی امور کے نگرام وزیر انک احمد نے آئندہ حج کے لیے قرآن دازی کے رتائج کا اعلان کیا ہے تفصیلات کی مطابق ریگلر حج سکیم کے تحت 79,438 ترخواستیں وصول ہوئیں جن میں سے 63,805 کو قرآن دازی میں کامیاب قرار دیا گیا قرآن دازی میں کامیاب نہ ہونے والے 5,633 ترخواست گزاروں کی پیرست تیار کی گئی ہے اگر کسی شہر سے تعلق رکھنے والے آزمین حج میں سے کوئی اپنی درخواست واپس لیتا ہے تو منتظر آزمین کی فیرس میں شامل درخواست ہندگان کا انتخاب کیا جائے گا تمام درخواست ہندگان کو آج رات موبائل ایس ایم ایس ویب سائٹ یا موبائل ایپ کے ذریعے آگہ کر دیا جائے گا تاہم سپانسرشپ سکیم اتوار تک جاری رہے گی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ختم ہونے والا سال دوہزار دئیس پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے خاصہ پاعل رہا ہے آرساب آباد میں صافیوں کے ایک جائزہ بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا مقصد آلہ سطح کی وفوت کے مسلسل تبادلوں اور دوروں کے ذریعے دنیا کی تمام خطوں کے بمالک کے ساتھ تعلقات مستوار کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ختم ہونے والے سال کے دوران دو طرفہ شراکتداریوں کو بازدابتہ بنانے کے لیے سیاسی اور شعبہ جاتی مذاکرات کی اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور فعل کسیر الجہتی سفارتکاری پر عمل درامت کیا بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ بنیادی تنازیات بالخصوص جمہو کشمیر کی مترازے حیثیت کے حل کے بغیر دو طرفہ تعلقات پوری طرح معمول پر نہیں آسکتے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بھارتی حکام کے مسلم لیگ جمہو کشمیر اور مسلط عالم کے دھڑے پر پانچ سال کے لیے پابندی آیت کرنے کے فیستے کی شدید مذہبت کی انہوں نے کہا کہ کشمیریوں پر مظالم اور ان کی قیادت کی گرفتاریاں ظاہر کرتی ہیں کہ بھارت بین الاقبابی اصولوں اور انسانی حقوق کے قوانین کا قطع احترام نہیں کرتا ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں سیاسی جماعتوں پر پابندیاں ختم کر کے تمام سیاسی قیادیوں کو رہا کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق حق کے خودرادیت کے ادراک کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے بلوش مظاہرین کے معاملے پر بعض غیر ملکی سفارتی حلقوں کے بیان سے متعلق ایک اور سوال پر انہوں نے ان کی مداخلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے اندرنی معاملوں سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ دستور پاکستان اپنے شہریوں کو اظہار رائے کی آزادی کی زمانہ دیتا ہے اور اس طرح کے معاملوں سے نمٹنے کیلئے قوانین موجود ہیں ترجمہ نے کہا کہ ملک کی عدلیہ آزاد ہے اور کئی مواقعوں پر اس حوالے سے فیصلی بھی کیے گئے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان اور ایران نے تجارت اور معیشت کے شبوں میں باہمی تعاون بالخصوص اقتصادی تعاون تنظیم کے تراثر میں اس کی اہمیت پر سوڑ دیا ہے اس مفاہمت کا اظہار نگران وزیر اطلاعات و نشیات مرتضی سلنگی اور ایران کے صفیر رضا امیر مقدم کے درمیان آر اسام آباد میں ایک ملاقات میں کیا گیا ملاقات میں ذرائع ابلہ کے شعبے میں تعاون سے ثقافتی وفود کے تبادلے دو طرفات اجارتی تعلقات ایران میں نوائش دوہزار چوبیس سمیت مختلف اہم امور پر تبادلے خیال ہوا نگران وزیر اطلاعات اور ایرانی صفیر نے دو طرفات تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مواقع تلاش کرنے کی غرض سے دونوں مبالک کی جانب سے آماد کی کا احسار کیا مرتضی سلنگی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے کیونکہ دونوں ملکوں کے گہرے مذہبی ثقافتی اور لسانی رشتوں میں بندے ہوئے ہیں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ فلم اور ڈرامے کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے میں دلچسپ بھی رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ اسوسیئٹ پریس آف پاکستان اور اسلامی ریپبلک نیوز ایجنسی کے درمیان مفاہمت کی یاداشت پر پہلے ہی تستخط ہو چکے ہیں پاکستان کے ادارہ پیمرہ اور ایران کا سیمی عباسری زرائع بلاغ کو ادارہ برکی زرائع بلاغ اور مطبعات کی ڈریکٹوریٹ پاکستان ٹیلی ویجن اور ایران کے سیمی عباسری سینما کا شعبہ دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یاداشتوں پر کام کر رہا ہے ایرانی صفیر نے نگران وزیر کو اسام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران براڈکاسٹنگ کا بیرو آفیس کھولنے کے بارے میں بتایا اور انہیں کہا کہ بیرو آئندہ ماہ کے تیسرے ہفتے تک کام شروع کر دے گا نگران وزیر تلات و نشریات نے صفیر کو پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے کیا گیا اقتماد کے بارے میں بتایا اور انہیں کہا کہ شفاف منصفانہ اور غیر جانب دارانہ انتخابات کا انعقاد حکومت کے اولین ترجی ہے اور اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے ایرانی صفیر نے ملک میں منصفانہ شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے نگران حکومت کے عظم کو سراہا نگران وزیراعظم انوار الحقاکر کی ہدایت پر قائم کردہ تین لکنی کمیٹی کی صفارشات پر تمام بلوش مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہے ان میں سلسل چونتیز کو تمام قانونی تقاضی پورے کرنے کے بعد آج رہا کیا گیا مظاہرین سے مذاہرات کرنے والی کمیٹی کے عراقین میں نگران وفا کے وزراء فواد حسن فواد مرتضی سولنگی اور جمال شاہ اور گورنر دوسستان شامل تھے مظاہرات کے دوران مظاہرین نے تمام گرفتار افراد کے رہائی کا مطاربہ کیا تھا کمیٹی نے مظاہرات کے پہلے روزی گرفتار خاتون اور بچوں کی رہائی کا حکم دیا تھا الیکشن کمیشن نے الیکشن مونیٹرنگ انڈ کنٹرول سینٹرز میں کاغذات نام صدقی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جانب سے درش کرائی گئی سنتالیس شکایات نمٹا دی ہیں الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ایک پریس ریلیس کے مطابق کاغذات نام صدقی کے حوالے سے درشدہ شکایات فوری طور پر ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کو بھیجوا دی گئیں نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نکوی نے دل کے مریضوں کو ہنگامی امداد کی فراہم کے لیے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو آٹھ سو جدید ترین ایمولنسز فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے جس پر تیس کروڑ روپے لاغت آئی کی آج ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی لاہور میں پاسنگ آؤٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی خدمات کو سراہا خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے میں ایس ٹیمپنگ نظام کا آغاز کیا ہے ریونیو کے نگرہ وزیر احمد رسول بنگش نے پشاور میں ایس ٹیمپنگ نظام کا بازابتہ افتتہ کیا اس اقدام کا مقصد بینک آف خیبر کے ذریعے محسولات بلا رکاورت جمع کرنے میں سہولت فراہم کرنا ہے افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے اپنے ممالک کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل چاری ہے افغان باشندوں کے اپنے وطن باوقار واپسی کے لیے تیگر اقدامات کے علاوہ مختلف ازلامِ عارضی قیام قاہم بھی قائم کی گئی ہیں جہاں ان کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جاری ہیں تہازہ آداد و شماری کے مطابق گزشتہ روز تقریباً بارہ سو غیر قانونی افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے ہیں اب تک چان لاکھ پچاس ہزار سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں یہ خبریں ویڈیو پاکستان سے نشر کی جاری ہیں پاکستان نے مسلم لیگ جمہو کشمیر کو پانچ سال کے لیے غیر قانونی تنظیم قرار دینے کے بھارتی قابض حکام کے فیصلے کی مضمت کی ہے دفتر خارجہ نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ اس جماعت کے قائد ممتاز کشمیری رہنمہ وسرعت عالم بٹھ ہیں جو بیس سال سے زائد عرصے سے قید ہیں مسلم لیگ جمہو کشمیر مسرعت عالم بٹھ کشمیریوں کی پانچ بھی جماعت ہے جس پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روکتھام کے قانون کے تحت پابندی آئید ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ ان جماعتوں کے قائدین قید میں ہیں اور ان کے خلاف مسلسل مقدمات شرائع جا رہے ہیں اور ان کی جائدات ضبط کر لی گئی ہے دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بھارت کو غیر قارونی طور پر زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل ادم قرار دی گئی سیاسی جماعتوں پر آئید پابندی فوری اٹھانی چاہیے تمام سیاسی قیادیوں کو رہا اور جمہو کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سرامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کرنا چاہیے کل جماعتی حریت کانفرنس نے ظالمانہ اقدامات اور حریت تنظیموں پر غیر قارونی پابندیوں پر نریندر موڈی کی زیر قیادت حکومت کی شدید مضمت کی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سرنگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ موڈی حکومت کی طرف سے جمہو کشمیر مسلم دیکھ پر پابندی دیشتگردی کی ایک اور مضموم کاروائی ہے بیان میں کہا گیا کہ امن اور آزادی پسند تنظیموں پر پابندی یا ان کی املاکی زبطگی سے کشمیریوں کو خوف صدا نہیں کیا جا سکتا کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ مقبوضہ جمع کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ اقدامات کا نوٹس تھے اور اسے مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق حل کرنے پر مجبور کرے پونچ زلہ کے بلفیار اور ٹوبہ بیرودیہات کے مکین بھارتی فوجیوں کی حراست میں تین شہریوں کے قتل بعد کئی دنوں سے شدید غم و غصے اور خوف میں مبترہ ہیں بھارتی فوجیوں نے بارمولہ پونچ اور راجوری اسلام میں محاصل اور تلاشی کی کاروائیوں کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا تھا فوجیوں نے نوجوانوں کی گیرکارونی حراست کا جواز فراہم کرنے کے لیے انہیں مجاہد تنظیموں کے کارکن قرار دیا زلہ ریاستی کے علاقے کے کڑا میں بھارتی انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسوں کے خلاف مکمل ہرطال کی گئی قصبے میں دکانداروں نے احتجاجی ریلی بھی نکالی غزہ کے علاقوں بیت اللہیہ خان جونس اور مغازی پر آج اسرائیل کی مسلسل حملوں میں پچاس سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ کی وزارت سہت نے کہا ہے کہ جنوبی شہر خان جونس میں الامل شہل کے ہسپتال پر ایک حملے میں دس افراد شہید اور بارہ زخمی ہو گئے مرخزی غزہ میں نصیرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی گولہ باری میں عورتوں بچوں سمیت درجنوں فلسطینی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں نصیرت کیمپ میں مکانوں پر اسرائیل کی گولہ باری میں کم سے کم سات فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے حملوں میں غزہ میں اکیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید اور پچپن ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں فلسطین کے مالعات ادارین کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے الہصف مقبوضہ مغربی کنارے میں اس کے زیرے کنٹرول چھے ایکس ان کمپنیوں کے صدر دفاتر پر چاپے مارے ایک بیان میں ادارین کہا کہ اسرائیلی فورسز نے ان کمپنیوں کے کئی مالکان کو گرفتار کر لیا اور ان کی رکوم ضبط کر لی ادھر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے زمینی حملوں کے باعث غزہ سے ہجرت کرنے والے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کو پناہ کیلئے کوئی جگہ میسر نہیں ہے اسرائیل کے حالیہ زمینی حملوں میں وستی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے متعدد پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے ترجمان نے بتایا کہ لوگوں کی بڑی تعداد پیدل یا گدہ گھاڑیوں پر اپنے سامان کے ہمراہ دیرالبالہ پہنچ چکی ہے جہاں کی آبادی تقریباً پچھتر ہزار نفوس پر مشتمل ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں ملبرن میں تین میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹسٹ کے تیسرے روز آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں آج کا کھیل ختم ہونے تک 187 رنس بنا اور اس کے چیک کھلاری آؤٹ ہوئے تھے آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 318 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی جبکہ پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 264 رنس بنائے تھے آسٹریلیا کو سیریز میں ایک صفر سے برتری حاصل ہے اسلام الحق قریشی اور اقیل خان نے آج اسلام آباد میں آٹھویں سیرینا ہوتیلز نیشنل رنکنگ ٹینس چیمپینشپ دوہزار تیس کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے معروف کھلاریوں کی جوڑی نے بہ آسانی ایم سالار اور ایم حمزہ آسم کو چھے صفر اور چھے ایک سہرا دیا اقیل خان نے برکت اللہ کو چھے تین چھے دو سہرا کر مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا ہے چھتیسمی فیڈل کپ نیشنل رنکنگ ٹینس چیمپینشپ سوموار سے اسلام آباد میں شروع ہوگی چیمپینشپ میں مردوں اور خواتین کی مختلف کیٹگریز میں میچ ہوں گے ادھر اسلام آباد ٹینس اسوسییشن کے صدر تارک محمود مرتضیٰ نے اگزیکٹیف کمیٹی کے شلاس کی صدارت کرتے ہوئے انتظامات کی منظوری دی ٹورنمنٹ کی انٹری کے لیے کل آخری روز ہے وزیراعظم ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت آج قاضی محب الرحمان سپورٹس کمپلیکس بنو میں مرد و خواتین ٹیبل ڈینس کلاریوں کے ٹرائل شروع ہو گئے ہیں انٹرنیشنل کرکیٹر خوش دلخ شاہ نے بازابتہ ٹرائل کا آغاز کیا تقریب سے خطاب کرتے فروں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں کھیلوں کا فروغ نوجوانوں کے لیے اہم قدم ہے پاکستان تھرو بال فیڈریشن کے زیر احتمام چوتھی قومی سکول اینڈ کالیج تھرو بال چیمپئنشپ آہندہ ماہ کے ستائیس تاریخ سے پاکستان سپورٹس کمپلیکس میں مراقب ہوگی ٹورنمنٹ میں مختلف سکولوں اور کالجوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی تیسری سالانہ اسلام آباد میراثن ریس آہندہ ماہ کے اٹھائیس تاریخ کو ہوگی ریس کی کیٹیگریز میں مکمل میراثن، نصف میراثن، دس کلومیٹر ریس، پانچ کلومیٹر ریس اور کڈز فن ریس شامل ہیں تمام ریسز میں مردوں اور خواتین کی الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی تمام کیٹیگریز میں پہلی تین پوزیشنز حاصل کرنے والوں کو نقد انعامات دیے جائیں گے یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں نگرام وزیرت اجارت گوہر اجاز نے کہا ہے کہ حکومت نے کپڑے کی سنت اور تیار ملبوسات کی برامت کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں آج کراچی میں کراچی گارمنٹ سٹی کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس عمر پر زور دیا کہ باہل دوست بنیادی دھانچے سے منفیکشنرز راغب ہوں گے پیداواری لاغت کم ہوگی اور برامتات کو بھی فروغ حاصل ہوگا نگرام وزیرالہ پنجاب محسن نکوی نے سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بکر مدت میں این او سی کے اجرہ کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے وزیرالہ نے آج لاہور میں الفلا بلڈنگ میں تجارتی سہولتی مرکز کا دورہ کیا اور ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے قائم کیا گئے تیز رفتار ون ونڈو آپریشن کا جائزہ ریا محسن نکوی نے کاروباری سہولت مرکز میں قائم صوبائی اور وفاقی محقوں کے کاؤنٹر کا معاینہ کیا اور عملے سے بہت چیت کی ایوانی سنو تجارت کراچی کے سابق صادر زبیر موتیوالا کی قیادت میں تاجر برادری کی ایک وفت نے آج کراچی میں ڈی جی رینجز سندھ میجر جنرل آزروکہ سے ملاقات کی ملاقات میں ابن عامان کی مجموعی صورتحال اور تاجر برادری کو ادھر پیش مسائل پر تباتلے خیال کیا گیا وف سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی رینجز سندھ نے کہا کہ تاجر برادری ملکی معیشت کے لیے ایک ستون کی مارد ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ رینجز تاجر برادری کی تعافظ اور ہر ممکن تعاون کو یقینی بنائے گی ڈی جی رینجز نے اس موقع پر سنتی اور تجارتی شعبوں میں تاجر برادری کے سیکیورٹی کے مسائل حل کرنے کی بھی ہدایت کی پاکستان سٹاک ایکسینڈ میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس گیارہ سو اٹھاسی پوائنٹس کی اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر باسٹھ ہزار باون پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم چھہ سو چھہتر میلین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل چھہ سو انتر میلین سے زائد حصہ کا لیندن ہوا تھا آج کیا الیکٹرک کمپنی کے سب سے زیادہ باسٹھ میلین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو بیاسی کمپنیوں کے حصہ کا لیندن ہوا جس میں سے دو سو تراسی کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں اضافہ تراسی میں کمی جبکہ سولہ کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا ناشنل بینک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر گیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی امریکی ڈالر کیمت خرید دو سو اکاسی روپے دنتالیس پیسے کیمت فروغ دو سو اکاسی روپے ترانوے پیسی پاؤنڈ سرالنگ دین سو ساٹھ روپے چھتر پیسے دین سو اکسٹھ روپے اکتالیس پیسی یورو تین سو بارہ روپے اٹھاسی پیسے تین سو تیرہ روپے اٹھالیس پیسے سعودی ریال پیجتہ روپے سولہ پیسے پچھتر روپے کتیس پیسے یو اے ای درہم چھتر روپے اکسٹھ پیسے چھتر روپے چھتر پیسے جبکہ جاپانی جن قیمت خرید ایک روپے چھانوے پیسے اور قیمت فروغ ایک روپے ننانوے پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت ایک لاکھ اٹھاسی ہزار ایک سو تین روپے رہی آج کراچی پورٹ ایس پیسے گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران اٹھانوے ہزار ایک سو پچانوے میٹر ٹن سامان کی نکل و حمل ہوئی جس میں سے تین تیس ہزار ستتر میٹر ٹن درامدی اور پینسٹ ہزار ایک سو اٹھار میٹر ٹن برامدی سامان شامل تھا یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں پاکستان کے مشہور سندھی شائر شیخ آیاس کی چھبیسویں برسی آج شمر آئی گی ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویس کی یہ ریپورٹ سنتے ہیں شیخ آیاس کا اصل نام شیخ مبارک علی تھا اور وہ تئیس مارچ سن انیس سو تئیس کو شکارپور میں پیدا ہوئے تھے سن انیس سو چھالیس میں ان کی مختصر کہانیوں کا پہلا مجموعہ سفید وحشی شائع ہوا اس کے بعد ان کی کہانیوں کے کئی اور مجموعے شائع ہوئے جن میں پننل کان پو خصوصاً قابل ذکر ہیں انہوں نے سن انیس سو پچاس میں کراچی میں وقالت کا آغاز کیا اسی زمانے میں ان کی شائری کی بھی دھوم ہوئی ان کی روانی طبع اور برجستگی کو دیکھ کر کئی قادر القلام اساتذہ بھی حیران رہ گئے شیخ عیاض نے سندھی کے ساتھ ساتھ اردو کو بھی اپنا ذریعہ اظہار بنایا اور ان کی اردو شائری کے مجموعے بوے گل نالا دل کفے گل فروش اور نیل کنٹ اور نیم کے پتے کے نام سے شائع ہوئے میرے دیدہ وروں میرے دانش وروں پاؤں زخمی سہی جگ مگاتے چلو راہ میں سنگ و آہن کے ٹکرا سے اپنی زنجیر کو جگ مگاتے چلو روکشے نیک و بد کتنے کوتا قد سر میں بادر لیے ہیں تہیہ کیے بارش زہر کا ایک نئے کہر کا میرے دیدہ وروں اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو تھام لو ایک دم یہ اسائے قدم ایک فرون کیا لاکھ فرون ہونڈو بھی جائیں ان کی سندھی شاہری کا ایک اردو ترجمہ بھی ہلقہ میری زنجیر کا کے نام سے شائع ہوا تھا شیخ عیاس کا ایک بڑا کارنامہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مجموعے کلام شاہ جو رسالوں کا اردو ترجمہ ہے شیخ عیاس کے اس ترجمے کی وساطت سے شاہ لطیف کا پیغام اردو دان طبقے تک بھی پہنچا سن انیس سو چھتر میں انہیں سندھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا وہ بھٹ شاہ میں شاہ لطیف کے مزار کے اہاتے میں آسودہ خاک ہیں قومی ویرسی اور ثقافت کے نگرہ وفاقی وزیز سید جمال شاہ نے سستے ٹکٹوں کے ذریعے سنما کی سندھ کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا ہے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میاری فلمیں بنانے کے لیے تلیقہ کار پر عمل درامت کے لیے پاکستان میں فن کی سندھ میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے وفاقی وزیز نے کہا کہ اگر تمام ممالک کی کسیر مقاصد اہداف فرم اپنی فلموں کے ساتھ فلمی سندھ کو بحال کیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان میں سنما اور فلم سازی بحال ہو سکتی ہے انہوں نے اس وقت کا حوالہ بھی دیا جب پاکستانی فلموں اور ٹراموں کو ہمسائے ممالک میں مقبولیت حاصل تھی ریڈیو نیوز پیریٹن میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں گوگل پاکستان جاری بنصوبوں کی نگرانی کے لیے سکول ڈیڈا بیس کو ڈیجٹرلائز کرنے اور رابطے کا ڈیشورٹ برانے میں محکمہ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی معاونت کرے گا اس سلسلے میں آل اسلام آباد میں محکمہ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت اور گوگل پاکستان کی دنمیان اتفاق ہوا باتشیت کے دوران باہمی طور پر اتفاق کیا گیا کہ آئندہ موسم گرمہ کی تحتیرات کے دوران میٹرک کے طلبہ میں گوگل کریئر سرٹیفیکیشن کورسز کو برپور انداز میں متعرف کرایا جائے گا متحدی امراض اور ان کی تشخیص پر تین روزہ کورس کامسٹیک اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گیا کورس کا احتمام کامسٹیک پاسچر انسٹیوٹ آف ایران اور ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فار مالیکلر میڈیسن اور ڈرگ ریسیچ نے مشترکہ طور پر کیا تھا کورس کے نقاط کے لیے پاسچر انسٹیوٹ ایران اور انٹرناشنل سینٹر فار کیمیکل اور بائیولوجیکل سائنسز کے ماہرین نے خصوصی معاملت کی خبرنامے میں اب شامل کرتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات دعود خان سے گزرشہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہاں خیبر پخت انخواہ کے میدانی علاقوں اور بالائی سن میں بھی صبح اور رات کے وقت میں دن اور سموک چاہے رہنے کی توقع اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیشے نگرام وزیراسم نے فلسطین کے مزلوم عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نئے سال کی تمام تقریبات پر پابندی آئیت کر دی ہے انوار الحق کاکر نے علماء کرام پر زور دیا ہے کہ وہ ملک سے پولیو وائرس کے خاتم کیلئے حکومت سے تعاون کریں خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے نوید اکرم سوپروائزر شوبائے اردو ہنہ شاہد مدیر ہوم ڈسک نور حسین چند نیوز پروڈیوسر عبدالباسد خان مدیری آلا رانا غلام مصطفی نگرانی آلا امان اللہ سپرا پیشکہ شعبائی خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تجزیوں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈوی 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 ڈوٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بوک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ عبدالقدیر اور ہماری نیوز ٹیم کو جازت دیجئے اللہ حافظ